محرفت والی گفتگو توانے سامنے بیان فرمان گے اللہ پاک اس دربارِ عالی عدی سچی مفرمائے آمین یا حبیب اللہ نامدہو ونسلی اللہ رسول کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حاضرین اکرام حضب معمول عرص کی اس محفل میں کچھ پیغامات میں ہر سال چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچیں اور یہ پیغام جہاں جہاں آپ جائیں اپنے گھروں میں بھی پوچھائیں اس بنیاد پر آپ کا کچھ وقت میں صرف کرتا ہوں تمامی حضرات اگر بیٹھ جائیں سکون سے بیٹھ جائیں تو پھر جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ کچھ سخت بھی ہوگی خوشک بھی ہوگی تو آپ آرام سے اپنے ذہنوں میں بسا سکیں گے بندہ پروردگارم امتِ احمد نبی دوست دارے چار عارم تابِ اولادِ علی مذہبِ حنفیت عارم ملتِ حضرت خلیل خاکِ پائے گوہ سے آزم زیرِ سایہ ہر ولی یہ وہ اقیدہ ہے جو دربارِ علیہ کہ بانی جلالہ شریف درگاہ کے بانی نے ہم تک پہنچایا ہم سے مراد میں اور آپ ہر وہ آدمی جو دربارِ علیہ کا ماننے والا ہے اس کا اقیدہ ان چار مصروں پر مبنی ہے تشریح زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سیدھے سیدھے الفاظ ہیں اور اس اقیدے کو اپنے دل میں جگہ دینا آج کا بڑا اہم پیغام ان باتوں میں تفسرے کرنا علماء اہلِ سنت کی آپس کی علمی موشگافیاں عام آدمی عام اہلِ سنت کے دل کو برباد کر دیتا وہ اہلِ سنت کے ان پڑے لکھے علماء کی ان کے دل میں محبت آشتہ آشتہ خطب ہونے لگتی ہے جب داتا دربار میں کہ اس سے مبارک پر اہلِ سنت والجماعت داتا کے ماننے والے سارے موجود اور وہاں بدتمیزی کی فضا ہو تو میں اس پہ کوئی تفسرہ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ مجھے پھر شرم آئے گی کہ اہلِ سنت والجماعت کے زامعہ لہذا دربارِ عالیہ جلالہ شریف کے ماننے والے چہنے والے موریدین سب سے میری درخواست یہ ہے کہ ہمیں جو میں نے چار مصرے اپنے عقیدے کے پڑھیں حضرت بابای محمد جمیل کی ڈائری میں لکھے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ سے کلم سے لکھے ہوئے ہیں یہ چار مصرے ہیں انہی کی بنیاد پہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہم نے کسی تشریح میں نہیں پڑنا نہ ہم اس قابل ہے کہ ہم اس کی تشریح کر سکیں تشریح کرنے کے لیے رسول اللہ کی تشریح کرنی ہے تو خدا کرے گا اور صحابہ کی تشریح کرنی ہے تو رسول اللہ کریں گے ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم تشریح کرتے رہے اور نمبر لگاتے رہے یہ بہت اہم بات ہے جو آج کل اہل سنت کے عقیدے کو برباد کرنے کے لیے کسی سازش کا حصہ ہے آپ اپنے دلوں میں اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے اس عقیدے پہ سٹینڈ کر جائیے کھڑے ہو جائیے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے نمبر ایک نمبر دو آج آپ نے دیکھا کہ جو میں اپنی گفتگو میں اکثر کہتا ہوں کہ قوت عشق سیار پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالہ کر دے آج ہم نے دربار علیہ میں اس شیر کی تشریح کرتے ہوئے درباروں میں درگاہوں میں قادریہ درسگاہوں میں اس تصوف کے منبہ جگہ جو ہے ان میں ایک کے بعد دوسرے کی باری آتی رہتی ہے آج ہم نے اپنے لختے جگر حسن مہیددین احمد کو آپ کے سپرد کر دیا آج ان کی دستار بندی کا مقصد اپنے آباو اجداد کے پیغام کو اپنی زندگی بار جس کو میں کہتا ہوں قیامت تک رہتی دنیا تک پیغام لے کے جانا ہے پہنچانا ہے جو کوشش ہمارا خاندان اس ربطے کے ساتھ اس ناتے کے ساتھ کہ ہم ان کی اولاد ہیں ہمیں کرنا چاہیے ہم اس کے لیے آپ کے سپرد کرتے ہیں آج ہم نے اس عرص کی محفل میں اس کی دستار بندی ان کی کر کے ہم نے آپ کے حوالے اس کو کر دیا ہے یہ اگرچہ عجیب سا رواز ہے لیکن تصوف میں جو دستار ہے یہ اجازت نامہ ہے پہلے دن کسی کو اجازت نامہ نہیں مل جاتا لیکن جب داخلہ ہوتا ہے تو وہ پہلے دن ہوتا ہے لہذا یہ ہم نے آج دربار علیہ کے بزرگان کا حکم مانتے ہوئے ایک بچے کو علماء کہتے ہیں کہ اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو اللہ کی راہ پر لگا دو آج ہم نے لگا دیا اگرچہ باقی سارے بھی لگیں گے میرے والد صاحب کی پانچ اولادی ہیں اس وقت بڑے بائی جان کے تین بیٹے ہیں میرے دو بیٹے ہیں تو یہ پانچوں ہی ہم نے درگاہ کی اس اہم اور نیک مقصد کے لیے وقف کی ہوئے ہیں اپنے اپنے انداز سے تمام لوگ امت مسلمہ کے لیے اور حضور گوسیازم کے ان دیوانوں کے لیے ہر وقت کھڑے خدمت کے لیے کھڑے یہ سردہ بات اب جو پیغامات ہیں وہ اپنی جگہ پہ وہی ہیں جو ہر سال ہوتے ہیں اس کو میں تجدید حد کہتا ہوں اُرس تجدید ہے اپنے وعدے کی یہ ہوئے توبہ کرنے جب آپ آتے ہیں تو آپ وعدہ کرتے ہیں آج ان وعدوں کی تجدید ہے کہ میں پنچ وقتہ نماز ادا کروں گا میں روزے رکھوں گا میں نیک کام کروں گا میں ظلم نہیں کروں گا میں جھوٹ نہیں بولوں گا یہ وہ باتیں جو کردار کو بڑھانے کے لیے کردار کو بنانے کے لیے ان صوفیاء کے ان جگہوں پہ ان درگاہوں میں انسانوں کو وہ کچھ بتایا جاتا ہے اس بات کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جو آج سے چودہ سو برس پہلے سنت کے انداز میں سنت کے ریفرنس میں آپ تک پہنچیں ہم کہتے ہیں کہ ہم ہر اس بات پہ عمل کریں گے جو رسول اللہ نے کر کے دکھائی سنت کے لیے شکریہ موسیقی موسیقی